اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ اپنا سطیفہ پیش کرنے پہنچ چکے ہیں اس وقت گورنرس ہاؤس اور یہاں پر وہ اپنا سطیفہ دیں گے گورنر سندھ عشرت علیباد کو قائم علی شاہ اس وقت پہنچ چکے ہیں اور گورنر ہاؤس پہنچے ہیں اور اس وقت وہ عشرت علیباد کو اپنا سطیفہ بھی پیش کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ اپنا سطیفہ دینے گورنرس ہاؤس پہنچ چکے ہیں وزیر اعلی سندھ قائم علی شاہ پہنچے ہیں یہاں پر گورنر ہاؤس اور گورنر سندھ عشرت علیباد کو اپنا سطیفہ بھی پیش کر دیں گے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کراچی سے وزیر اعلی سندھ قائم علی شاہ سطیفہ دے نے ایک گورنر ہاؤس پہنچ چکے ہیں قائم علی شاہ نے گورنر سندھ عشرت علیباد کو اپنا سطیفہ پیش کر دیا ہے ایک ماہ پھر سے آپ کو اہم قبر دیکھ راچی سے جہاں پر وزیر اعلی سندھ قائم علی شاہ گورنر ہاؤس پہنچ چکے ہیں وزیر اعلی سندھ قائم علی شاہ اپنی صیفہ گورنر صیفہ گورنر صیفہ کو پیش کریں گے یہاں پر وزیراعی سندھ سجید قائم علی شاہ اپنا سطیفہ گورنر سندھ شہر طلعبات کو پیش کر چکے ہیں گورنر ہاؤس یہاں پر اس طرف پہنچی ہیں اور ان سے ملاقات بھی کریں گے کی موسن سے تفصیلات جانیں گے سوالے سے کی موسن بتائیے گا جی بلکل وزیراعی سندھ سجید قائم علی شاہ اپنا سطیفہ دینے گورنر ہاؤس مہنگے ہیں اور وہ اپنا صفحہ پیش کر رہے ہیں اور بہت جلد ہوں ان سے گورنس صاحب سے تفصیلی ملاقات بھی کریں گے اس کے علاوہ وہ میڈیا سے اپنی گفتگو بھی شیئر کریں گے وزیرا اللہ ہاؤں سے وہ جب نکلے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے مراد علی شاہ سے ملاقات کی ہے اور مراد علی شاہ سے ملاقات میں انہوں نے دو طرفہ امور پر طبالہ خیال کیا ہے صبح میں ہم نے امان کی صورتحال اور پرکیاتی اسیموں کو بات نہیں کیا شکریہ آپ کا ایک محسینہ میں کراچی سے اپڈیت کر رہے تھے وزیرا اللہ سندھ قائم علی شاہ جنہوں نے اپنا صفحہ گورنر سندھ کو پیش کر دیا ہیں اب سے کچھ دیر پہلے گورنر ہاؤں پہنچے ہیں اور یہاں پر ڈاکٹر ایشتر تلیباد سے ملاقات بھی کریں گے اور تمام تر صورتحال پر طبالہ خیال بھی ہوگا کراچی کی اس سے پہلے مراد علی شاہ سے بھی ملاقات کی وزیرا اللہ سندھ نے اور تمام تر معاملات پر گفت و شنید ہوئی ان دونوں کے درمیان اور نامزد وزیرا اللہ سندھ ہیں جو کہ مراد علی شاہ ہیں ان سے پہلے ملاقات ہوئی اور اب گورنر سندھ ایشتر تلیباد سے بھی ملاقات ہو رہی ہے ابھی وہ اپنا صیفہ پیش کر چکے ہیں ایشتر تلیباد کو اور کراچی کی تمام امور پر تبادلے خیال کیا جائے گا ان دونوں کے درمیان اور باہمی دلچسپی کے امور بھی زیرے گوھر آئیں گے ملاقاتیں ذاتی طور پر بھی اس سے پہلے کی وزیرا اللہ سندھ قائم علی شاہ نے مختلف رہنماؤں سے اور ابھی گورنر سندھ ایشتر تلیباد کو انہوں نے اپنا صیفہ پیش کر دیا ہے وزیرا اللہ سندھ قائم علی شاہ جو کہ پہنچے ہیں گورنر ہاؤس اور یہاں پر گورنر سندھ ایشتر تلیباد سے ملاقات کر رہے ہیں اپنا صیفہ بھی پیش کر چکے ہیں کیونکہ پارٹی کی جانب سے یہ اہم فیصلہ کیا گیا تھا وزیرا اللہ سندھ کی تبدیلی کے حوالے سے جس کو وزیرا اللہ سندھ قائم علی شاہ نے فراغ دلی سے قبول کیا اور اپنا صیفہ آج پیش کر دیا ہے گورنر ہاؤس گورنر سندھ ایشتر تلیباد کو کیونکہ نئے نامزد وزیرا اللہ سندھ مراد علی شاہ ہیں اعلان کر دیا گیا تھا چیئرمن پیپلز پاتی کی جانب سے اور اب ہی صیفہ پیش کرنے کا معاملہ ہے جو کہ وزیرا اللہ سندھ قائم علی شاہ اپنا صیفہ دینے گورنر ہاؤس پہنچے ہیں اور اپنا صیفہ پیش کر چکے ہیں اب ان دونوں کے درمیان ملاقات اس وقت جاری ہے ایک بہر پھر سے آپ کو اہم خبر دیکھ کر آنچی سے ہی وزیرا اللہ سندھ قائم علی شاہ اپنا صیفہ دینے گورنر ہاؤس پہنچے ہیں اور یہاں پر گورنر سندھ اشتر تلیباد سے بھی ملاقات کریں ہیں اپنا صیفہ پیش کر چکے ہیں وزیرا اللہ قائم علی شاہ گورنر سندھ اشتر تلیباد کو کیونکہ نئے نامزد ہو چکے ہیں سندھ کے وزیرا اللہ جو کہ مراد علی شاہ ہیں اور اب یہ صیفہ پیش کرنے کا معاملہ ہے اور وزیرا اللہ صیفہ بھی پیش کر دیا ہے گورنر سندھ کو